سلام علیکم ویلکم ٹو رضا امیر یوٹیوب چینل آج پھر میں ایک بلوگ بناؤں گا جوب پر آج میں نے دن کشف لگائی ہے ویسے میں رات پر کام کرتا ہوں آج سنڈے تھا اس لیے میں نے دن کشف لگائی ہے پہلے میں نے مورنگ کشف لگانی تھی پھر میں نے کہا تو آ رہا ہے لوڑی سوئے ہوں گے آرڈر کس نے کرنا ہے اس ویہاں سے پھر میں نے ایک بجے شف سٹارٹ کی ہے تو مجھے آرڈر نہیں آیا پہلا گھر پہ اس لیے میں چوبورجی کی طرف جا رہا تھا راستے میں مجھے آرڈر آ گیا ہے آیا بہت دور کا ہے میں نے سنا تھا کہ دن میں آرڈر دور کے لگتے ہیں مطلب کہ چوبورجی سے لینا ہے اور بادشاہی مسجد کے پاس جانا ہے بہت دور کا آرڈر ہے ایک سو بٹیس روپے کا آیا ہے تو میں نے سپ کر لیا اب اب میں ادھر ہی جا رہا ہوں چوبورجی ہوں سوالا آرڈر لیں گے پھر اس کو ڈلیور کریں گے سامنے بنو بیف پھلاو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری آرڈر میں آپ کی جی بیف پھلاو ہے جو کہ چار سو کھائیتا ہے اورڈر میں نے اپنا لے لیا ہے کسٹ پر سے بھی بات ہوگی یہ لوکیشن کنفرم ہے مکلوڈ روڈ سے جانا ہے سیدھا لا ہول کا جو مستی دروازہ ہے اُدھر جو شی nochkeit شی اُدھر جی COM یہاں پر میں مہیں روڈر کو اوپرا آ گیا ہوں بھی یہاں سے سیدھا میں نے جی پیو چو جایا میں لکشمی چوک میں آگیا ہوں لیفٹ سائیڈ پر آپ کو بٹ کرائی نظر آ رہی ہوگی اس میں یہ نہیں پڑا کہ اصلی والی کوتسی ہے اوریجنل یہاں پر سب کا ایک ہی نہ آگا یہ لیفٹ سائیڈ کے سیور فوڈ لکشمی چوک والا ہے ایک لارڈ روڈ سے میں جا رہا ہوں سیدھا سٹیشن سٹیشن سے پھر ہم نے لیفٹ سائیڈ پر چلے جانے ادھر سے پھر ہم نے پہنچ جانا ہے ہم نے موکیشن پر شہرابند ہے شہرابند ہے روز کو فولو کرنا چاہیے ٹھیک ہے اچھا ہم کو زکاریہ ہے مسجد جامعہ مسجد اسٹریلیا سامنے اسٹریشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب یہاں سے ہم نے ایتلاکٹ ہونا ہے پولیس لکھ رہی ہے اشارہ بھی باندھ رکھ جانا چاہیے ٹھیک ہے دار گئے دار گئے دار گئے کھول دو کھول گیا کھول گیا کھول گیا کھول گیا اب یہاں سے پچھے نہیں پتا اوپر سے جاؤں نیچے سے اوپر سے ہی جاتے ہیں ریکٹی شوٹری مستی دروازہ مستی دروازے کے اندر جانا ہے لاہور مستی دروازے اب یہاں آکے اس کو فون کرتے ہیں مستی دروازہ مستی کے بعد ریکٹی ایک سائیڈ پر پھانے کے سامنے مستی دروازے کے لئے مستی دروازے پر آ کر دیکھنا میں نے ابھی تھوڑا سا آگے جانے چونہ منٹی جانے چونہ منٹی یہ ہے چونہ منٹی چونہ یہ بھائی کو آڈر دے دیا ہے وہ لے کے جا رہے ہیں اپنا آردر سے مستی گیٹ سے اندر انڈر ہو کے چونہ منٹی میں اگر آئی اور دلیور کیا ہے تو اب میں کھڑوں یہاں پر نیکسٹ اوڈر آئے گا پھر اس طرف موو کریں گے لیکن ابھی تک نہیں آیا دیکھتے ہیں آتا ہے کہاں کا آتا ہے باہر نکلتا ہوں واپس مستی گیٹ سے تو یہاں سے مستی گیٹ سے بھی میں باہر نکلتا ہوں پیٹرول بھی ہے میں نے رات پر ٹلوایا تھا تو جب ضرورت پڑے کی ٹلوا گئے بیک سائٹ پر شاہی قلعہ ہے مغلوں کا محل شاہی قلعہ باہشائی قلعہ ہے جو اس کا فرنٹ سائٹ ہے وہ باہشائی مسجد کے دروازے کے سامنے ہیں اگر آپ کو ساتھ رہے ہیں باہشائی قلعہ ہے تو اب یہاں سے اوپر جاتے ہیں باہشائی قلعہ باہشائی قلعہ آزادی چوک میں ہوں لیکن ادھر فوق بھی ہے یا سموگ ہے جو کچھ بھی ہے بہت ہے یہ ہے منار پاکستان کا ویو فلائی آور کے اوپر سے آج سنڈے آج سے یہاں پر جولے جولے لگے ہوئے ہیں لوگ آئے ہوئے ہیں پیکنک منانے یہاں پر آؤٹنگز پہ آئے ہیں لوگ وہ ادھر اپنی آؤٹنگز منا رہے ہیں میں ادھر اپنی منا رہا ہوں یہ باہشائی مسجد ہے جو در گئی یہ باہشائی مسجد ہے خوک بہت زیادہ آج سے نظر نہیں آ رہی سہی باہشائی آپ دیل سکتے ہیں لوگ باگی باتیں تو ساری ٹھیک ہیں لیکن ابھی داک مجھے آؤٹر نہیں آیا پھر ادھر جاتا ہوں ہوں نیچے اپنے باٹی گیٹ کی طرف باٹی اور ہالا اور کا چکر لگانے کے بعد اوپر سے گھوم کے واپس اس جگہ آگئے ہوں جہاں سے چلا تھا اب مجھے آؤٹر لگا ہے مال روڈ پر ادھر سے لارنس روڈ پر لگا ہے یینگ یونگ چائنیز کچھن ادھر جلتے ہیں اور پھر یینگ یونگ کے پاس اوٹر لے کے یہ پاس ہی دینا ہے پہلا تو وہ دور تھا اس کے سیونٹی ٹو ملیں گے مال روڈ پر نکلوں گا مال روڈ سے سیدھ ای آل روڈ والا جو چوک ہے وہاں سے لارنس روڈ وہاں سے جاتے ہیں یینگ یونگ سے یینگ یونگ 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 اشارہ بند ہے اوہ بھائی بریکن اللہ یہاں سے نکال دوں گا نکال دوں گا یہاں سے یہاں سے یہاں یہاں سے ایڈر یونگ اشا بول دوں اشارہ اجا پھجاس اور فرن روڈ کرنا ہے آج کٹھے ہیں یہ بلا چوک امیدو آ رہے. یہ تو نکالائند ہے اسیی temperature یہ بھی اشارہ بند ہے سالو پاکستان جس کا رولہ ہوتا ہے ٹی وی پر آج مندی ہوگی روپے میں آج تیزی ہوگی یہ بھائی دیکھو لوگوں کی گاریوں اٹھانے ہوتے ہیں جو گہر کنونی پارک ہوتے ہیں یہ آگیا یہ اینگ نین یا ہوں اینگ نین یا ہوں میں خوش تھا کہ سوپ بن گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کا نہیں بنا ہوں اب میں بنا رہے ہیں میرا ٹائم لاگ جا گا یہاں پر چیزوں کے نام چیک کرو ٹھنگ پاو چھکن و رائز چھکن چیشو نٹ چھکن منچوڑین چھکن شیش لے چیچن منگولین منگولا تا بھی کھانا پایا جیو بلیوں کے سال بلہ کھل رہے دیکھیں اوہ نا بے گڑمی سیکنڈ روڈر مل چکا ہے اب مہار روڈ سے سیدھا جانا ہے ہم نے ایم او کالیج کی طرف روڈ سے ہی پڑا جانے جاتا کہ بھئی آ رہے ہیں ایم او کالیج کے ساتھ ہوسٹر ہے اینسی اے ہوسٹر وان پر یہ ڈیجوئر کرنا ہے جی پی او جرنل پاسٹ آفیس بس پہنچنے والے ہیں ہم یہاں پر یہاں پر بھی اشارہ نہیں ہے بلکہ اشارہ خود بات کیا ہوگا بابا سنوہ اب سیکنڈ ڈیلیور کا دیا ہے اب سیکنڈ ڈیلیور کر دیا ہے بلکہ ٹرڈ، یہاں پہنچنے والے ہیں کے ساتھ ہی روڈ ہے پاسی جو جانا سکتی ہے jáچی ہے اب سیکنڈ ڈیلیور کا دیلیورد کرنا ہے جی پڑی جانا ہماری نظر آجا ہونے آگئے ہیں برجی جہاں بنو بھی پلاو دو کلو پلاو کے ساتھ ایک کلو پلاو فری پلے اوڈر میں صرف پلاو تھا اور اس پلاو میں ساتھ رائتہ صلاحات پیئے ہیں دوسرا اوڈر بھی لے لیا ہے یہ والا جو اوڈر ہے بنو بھی پلاو کا یہ بھی قریب ڈیلیور کرنا تھا تو اس وجہ سے یہ بھی میں نے ڈیلیور کر دیا ہے اب جو نیکسٹ اوڈر آیا وہ پھر بنو بھی پلاو سے آیا ہے تو وہاں پر چلتے ہیں پھر بنو بھی پلاو اوڈر میں صرف پلاو تھا اس کے بعد بھی رائتہ صلاحات بھی تھا اب تیسرا اوڈر یہاں گایا اور اس میں ساتھ بوتل بھی ہے اور شامی کباب بھی ہیں تین چوتھا اوڈر بھی ڈروپ آف کر دیا ہے اب اگلا جو اوڈر ہے وہ لگا ہے اوپی ٹی پی مار روڈ تو یہاں سے سیدھا مار روڈ جاتا ہوں اور وہ جانا ادھر ہے مکلوڈ روڈ سے آگے وہ ڈلیور کرتے ہیں آپ اب پھر اشارہ باندھا ہے جیسے ہی میں قریب جاؤں گا اشارہ کھل جائے گا دیکھنا ہوں تو اس کھول دینا ہوئے بس میں روڈ گا کھول جائے گا ای تو اس نے کہا نہیں نہیں بہت کیا گا تھا این بہت ہی پیوٹ روڈ کا بہت ہی پیوٹ روڈ کا بہت ہی پیارا چوک ہے یہ جو میرے سامنے ہیں یہ اوریچ لائن کا سٹیشن ہے جو کہ یہاں سے انڈرکرون زیر زمین گزرتی ہے اورڈر کا پتہ کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی دس منٹ آپ ویٹ کریں تو یہ والا اورڈر مجھے دس منٹ ویٹ کرنے کے بعد مل گیا یہ والا اورڈر میں نے ڈیلیور کر دیا جو اس کے بعد مجھے نیکس اورڈر آیا وہ آیا شاد باغ کا تو میں نے اب شفٹ ختم ہونے والی تھی میں نے گھر جانا تھا جو یہاں سے وہ میں نے سیپ نہیں کیا اور بریک لگا دی اور اپنی گھر کی طرف چل پڑا اگر میں ادھر جاتا بہت دور جانا تھا وہ پھر واپس آنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جانا تھا اس لیے میں بریک لگا کے گھر آگیا تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا میں بریک لگا کے گھر آگیا ہوں یہ شفٹ کا مجھے زیادہ فائدہ نہیں ہوا یہ شفٹ لگانے کا جو مین لیزن تھا وہ یہ تھا کہ سکسٹی فائی میرے آرڈر ہو گئے ہیں اب میرے ٹین آرڈر رہ گئے ہیں سیونٹی فائی والا جو فیول بونس ہے وہ کمپلیٹ ہونے میں اب وہ ٹین آرڈر میں ابھی نائٹ کی شفٹ میں کروں گا سات سے بارہ تو اس سے مجھے سیونٹی فائی والا فیول بونس مل جائے گا اگر میں یہ شفٹ نہ لگا تھا تو مجھے فیفٹی والا ملنا تھا تو اس لئے مجھے تین چار سو کا فائدہ ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ دن میں شفٹ لگائی تھی کہ ویڈیو بنا لوں گا اب میں انہیں دوبارہ جانا ہے تھوڑی دیر تک سات بجے والی شفٹ میں اب رات ہو گئی ہے جو میری نائٹ کی شفٹ میں اس میں کام کر رہا ہوں سات سے بارہ والی میں اور سردی بھی بہت زیادہ ہے اور آج فوق بہت زیادہ ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے دس اوڈر کرنے تھے اور اپنے سیمیٹی فائیو کمپلیٹ کرنے کے لیے تو میری جو رات کی شفٹ تھی اس میں میں نے بارہ اوڈر کر لیے تھے تو میرا بونس پر